اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رپورٹرز آن سکرین میں ہونے کینا شاہین ناظرین دو بڑے اہم واقعات ہیں جو آج کی اس فیڈیو میں ڈسکس کریں گے ایک تو عثمان ڈار کی چارج شیٹ جو ہے وہ تیار ہے حالات یہاں تک کیسے اور کیوں پہنچے اس پر بات کریں گے دوسرا اہم ٹاپک شہباز شریف کے ساتھ غزشتہ روز لاہور میں پیش آنے والا واقعہ ہے ان دونوں کو ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے جب قسمت کی دیوی ناراض ہوتی ہے تو کیا بیٹتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ آخر عمران خان سے ایسی کون سی غلطی ہوئی جس کے سبب ان کو آج ان حالات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اور کیا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ عمران خان سے چھن جائے گی اس ساتھ پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے عثمان ڈار کی اگر بات کریں تو عثمان ڈار نے چارج شیٹ پڑ دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ٹرائل ہوگا یا نہیں اور کیا پی ٹی آئی کی متبادل قیادت جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے دیکھیں عثمان ڈار کی جو یہ کل والی انٹرویو ہے اس کے پیچھے جو ٹاک شوگا نے انٹرویو دیا ہے اس کے پیچھے ایک پورا جو ہے نا پچھلے تین چار مہینے کا ایک سفر ہے مئی کے بعد نو مئی کے بعد سے وہ میں آپ بتاتا ہوں ناظرین کو اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا اور کیسے کیسے ہوا اور کیا کیا انہوں نے ریکویسٹڈ ڈالی اور یہ ساری فرمیشی جو ان کی تھی یہ سارا فرمیشی تھا میں آپ کو بتا دوں یہ جو لوگ کہہ رہا ہے جبر کر کے مارک اٹھ کے میں آپ کو پوری گرنٹی سے بتا رہا ہوں کہ یہ فرمیشی تھا اور یہ میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا مگر اس سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان سے چھیننے کی ایک سیریس ایفرٹ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر سے شروع ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ جو اس وقت جس کو ڈسکارڈ کیا ہوا ہے عمران خان نے پچھلے کچھ حرصے سے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دراصل جو ان کو مصیبت میں ڈالا ہے وہ چاند لوگوں نے ڈالا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی متبادل جو ہے جیسا کہ پہلے شامور قریشی پر تول رہے تھے اب سائفر میں وہ کوگ ہے اور مرتضی کردار قرار پائے تو اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ لیڈ کرے اور عمران خان کو یہ لگ رہا ہے اڈیالا جیل کے اندر جو خبریں پہنچ رہی ہیں کہ یہ جو عارف علوی ہیں وہ آگے چل کے اب ریزائن کریں گے اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے اچھا یہ اس کے بعد انہوں نے کل والا بیان داغا جو ان کی بین نے آ کر کہا کہ جی عارف علوی دیکھے تھا اس سے بالکل ورکر کو ایک میسیج دیا ہے کہ عارف علوی سے دور رو اور اس نے بٹرے کیا ہے ہمارے ساتھ تو اس وقت عمران خان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو درمیانہ راستہ نکال سکے اور ایک عارف علوی ہے اس کے اوپر آپ وہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں ان کو بھڑکایا گیا ہے کہ جنابہ علیہ دے گیا ہے تو یہ جو قیادت معتبادل والا معاملہ ہے اس وقت یا تو حصے بخرے ہو جائیں جیسے پرویز خٹک کے پی کے میں الاغ ہو گیا ہے پنجاب میں ایک پورا گروپ الاغ ہو جائے اور وہ اپنی قیادت بنا لے اور اسی طرح مرکز میں اور کراچی والوں کو عارف علوی لیڈ کرنا شروع کر دیں پنجاب والے عارف علوی کے پیچھے نہیں جائیں گے اچھا اب اگر یہ ساری سوٹیال اس طرح حصے بخرے ٹکڑے ہوتے تو ووٹ بینک جو ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا اس میں جو ان کا ذاتی پندرہ بیس بیس زار پچیز زار ووٹ بینک ہوگا وہ یہ لے جائیں گے باقی پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ووٹ بینک ہے فرنکلی سپیکنگ یہ اس کو ڈنٹ نہیں ڈال سکیں گے وہ اگر الیکشن میں نہیں آتا پی ٹی آئی تو الگ بات ہے مگر اگر آتی ہے تو وہ عمران خان کے جو چنے ہوئے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ووٹ بینک ان کی طرف جائے گا یہ اس میں ہمیں کوئی ابحام نہیں رکھنا چاہیے دوسری بات اب آج ہیں جی عثمان ڈار والے معاملے کی طرف دیکھیں میں نے یہ جو کہا ہے یہ ذرا سنا دیں میں نے تو پچھلے ہفتے میں کہا دیا تھا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے جب سارے جو پی ٹی آئی والے دھمال ڈال رہے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور بس اب خان صاحب باہر آنے والے ہیں میں نے بتایا تھا کہ فائنل راؤنڈ جو ہے وہ ہونے والے وہ سنا دیں ذرا تاکہ ناظرین کو پتا چلے کہ ہم نے بر وقت جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کیا ہونے جا رہا ہے مجھے جو لگتا ہے آپٹک سے اور ساری سورتیال سے اور کچھ انفرمیشن کی بنات پر وہ یہ ہے کہ ایک مزید بڑا کریک ڈون جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوگا اور کچھ پریس کنفرنسیں ہوں گی جس میں وہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی کہ اس بندے نے کتنے پیسے لگائے کس کس کو دیئے یہ جو ساری موو ہے نو میہی والی یہ کیسے بنائی گئی اور اس میں کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی مزید سامنے آئیں گی اب ان کو وعدہ معاف بنایا جاتا ہے یا ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے اچھا اب درہ آتے ہیں اس کی طرف کہ جی عثمان ڈار والا معاملہ کہا دیکھیں نو میہی کے بعد سے پھر ایک وقت آیا کوئی دس سے پندرہ دن بعد نو میہی کے بعد یعنی کہ آپ کہلیں کہ جون میں جون سے مسلسل ان کے ایک قزن یہاں اسلامبار ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ مسلسل جو ہے وہ لوگوں سے سفارشیں کروا کے وقت لے رہے تھے کہ جی ملنے کا وقت دے دیں میں نے ایک دفعہ میری بھی کسی ایک ملاقات ہوئی ان سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں جو نو میہی ہوا ہے اس سے ہمارا کو دور دور کا تعلق نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ جو سپیچز ان کی چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں عثمان ڈار جو ہے وہ بالکل سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہے مگر یہ ہے کہ ہم سے پریس کنفرنس نہ کروائی جائے کہ ہم پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے خلاف پریس کنفرنس جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے باقی ہر قسم کی گرنٹی دینے کو تیار ہیں اور اس طرح کہ ابھی پائپ لائن میں اور بھی ہیں پنڈی ڈیوین سے جو کہتے ہیں ہم سے پریس کنفرنس ہم نہ کریں یا ہم کھل کے آکے عمران خان کی جو ہے وہ نہ کریں مخالفت مگر ہم آئندہ مکمل گرنٹی دینے کو تیار ہیں کہ نہ کوئی فینانشل سپورٹ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کی فینانشل لائن ہے پنڈی میں دو تین لوگ ایسے ہیں جو بڑے اس کو فینانس کرتے آئے ہیں سارے پریجیکٹ کو تو وہ فینانسل بھی یہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں اور اس میں اب دیکھیں عثمان ڈار کا جو قزن تھا وہ یہ بیک کرتا پھر رہا تھا جی کہ اس کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے اور اس کو راستہ دیا جائے پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہیں وہ سلسل جدوجہد کے بعد جو ہے ادھر ادھر سے سوارشیہ کرانے کے بعد جو ہے وہ بات نہیں بند پا رہی تھی وہ بلکل کہا جا رہا تھا کہ نو مئی کے جو کردار ہیں اس میں اس کا ایک مین رول ہے اس کو بلکل سپیر نہیں کیا جائے گا تا وقت ہے کہ یہ بلکل نو مئی کے اوپر جو ہے تم وہ کلیر کٹ اپنا ایک ورشن قوم کے سامنے رکھے اب دیکھیں یہ سیٹلمنٹ کے لیے منتیں جو ہے یہ عثمان ڈار کی طرف سے کی جارہی تھی یہ اریسٹ نہیں تھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں اور مسلسل کی جارہی تھی یہ جو اس نے خود یہ منظر عام پہ یہ جو گرفتاری دی ہے نا کہ چھاپا پڑا گرفتار ہو گیا یہ بزاتے خود جب معاملات خود بیک ڈراؤن کے اندر تیع ہو گئے تو یہ فرمایشی گرفتاریاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے یہ ظاہر کرنا ہے نا جی کہ اس نے فواد نے بھی یہی ظاہر کرنا تھا عمران خان کو اس نے بھی یہی ظاہر کرنا تھا کہ جی بندر بڑا ماریا نے ان ساڑکو تے اپشنی کوئی نہیں سی سو اس نے آکے وہ کہانی بیان کر دی کہانی ساری وہی ہے جو سب کو پتا ہے اور ایک ایک بندے کو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ کس طرح اس نے ذہن سازی کی کیسے یہ سارا کچھ ہوا نو مئی کے واقعات ایک پلانڈ سازش تھے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں اس دن آرمی چیف نہیں تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ہم دھکا لگا کے جو انا فوج کے اندر کچھ لوگوں کو ورگلا کے باہر نکال لیں اور پھر یہ آئی کہ جی چین آف کمانڈ ٹوٹ گئی ہے اور آوازہ موکار جان تو یہی بات اس نے بیان کی ہے یہ ساری ہمارے وی لاغز میں بھی اب یہ آگے جا کے یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا کچھ لوگ اور بولیں گے اور جب وہ سارا مدہ بیان کریں گے اور یہ بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آزم سواتی اور مراد سعید دیکھیں آزم سواتی مراد سعید کا کوئی قصور نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کے ایجنڈے کو وہ ٹوک کر رہے تھے اصل ایجنڈہ اس کا تھا اس کو لگتا تھا دیکھیں اس کی سوچ آپ وہاں سے دیکھیں نا کہ وہ کہتا تھا کہ بیززار بندیں نکال لیں جنرلوں کی پینٹے گیلی ہو جاتی ہیں پھر وہ یہ کہتا تھا کہ آئیٹو گولوے والی جو سٹوری ہے کہ جی انقلاب لائے جا سکتا ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تو اس کے اوپر ریسرچ کرواتا رہا پلان کرتا رہا اور مراد صحیح جیسے تو دیکھیں اس میں تو مرکزی کردار جہاں سے بھی کلکولیٹ کرے عمران خان ہے عمران خان کو بچا کے باقیوں کو جو ہے وہ ٹرائل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اب یہاں سے عمران خان کے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے اپرچونٹی کیا ہے مایوسی ہے اس کو اس وقت بہت مایوس ہے کہیں سے کوئی دال نہیں گل رہی نہ عدالتوں سے کوئی ریلیف مل رہا اور یہ بندیال کے جانے کے بعد ہونا تھا سب کو پتا تھا کہ جب میرٹ کے اوپر آج دیکھیں نا آج خوصہ پٹ مرے آئے گا ہے وہ اس نے پوری تقریریں کی ہیں وہاں پہ مگر جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار تارک ہیں انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ بتائیں کہ کس طرح کسی کو یہ کہا جا سکتا ہے لا انفورسمنٹ کو کہ اس کو کسی نامعلوم قدمے بھی جو ابھی درج ہی نہیں ہوا اس میں بھی گرفتار نہیں کرنا تو وہ دو سوالوں کے جواب نہیں دے سکے خوصہ صاحب لا فل جو لا پوائنٹ کے کوئسچن تھے تو دیکھیں یہ جو سارا سلسلہ ہے نا اب وہ مطلب ہونہ آنڈی پک گئی آگی آنڈی پک گئی ہے اور ہڈیا جو ہے نا اب اس میں سے کیا نکلنا ہے گزاری بات ہے امران صاحب کو سزا نکلنی ہے اور اسے بچ ہی نہیں سکتا وہ مثلا سائفر کیس کے اندر ڈاکومنٹ آگے پیچھے کرنے کی تو سزا ہے یہ انٹینشن بے شک بعد میں تیع ہوتی رہے کہ جی اس نے کس لیے کیا تھا مگر ڈاکومنٹ تو گم کیا پھر اسی طرح اچھا اب راستے کون سے ہیں دو پہلا راستہ یہ ہے کال اب اس کی زمانتیں لگ گئی ہیں جی چھے کیسز میں زمانت لگ گئی یا چھے درخواستیں ہیں زمانت کی الگ لگ ایک توشہ خانہ کیس کی ہے اور باقی جو ہے وہ نو مئی کے کیسز ہیں مختلف تھانوں میں درج یہ ساری اس کی منسوخ ہو گئی تھی ادم آزری پہ بیل لے رکھی ہوئی تھی آتا ہوتا نہیں تھا اور آزری حاضری نے دلواتا تھا التباہ لیتے رہتے تھے تو اب یہ دوبارہ جو طائر سپراہ ہیں اپنا جج اسلام آباد کے ان کے پاس لگ گئی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کیسز کے جب اندراج ہو گیا ہے تو یہ اندر تھا اس میں کہیں نہ کہیں زمانتوں کا اس کو ریلیف مل سکتا ہے مگر سائفر کیس کے اندر بھی زمانت جو ہے وہ اس کا الگ کیس چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں راستہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ دوبار کو جیسے ٹکر مار رہا ہے مارتا جائے اپنا ماتھا پھوڑے وزن گر گیا ہے بین اس کی جو ہے نہ وہ کہتی ہیں حالت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے وزن تو اس کا گرہ ایٹی نائن سے ایٹی تھری آیا ہے اور وہ جو جگہ جتنی ساتھ نواز شیف کو دستیاب تھی اتنی ہی اس کو دستیاب ہے ایک اسٹیبلش کر رہے ہیں زیر دی جائے گی مارنے کی کوشش کی جائے گی یہ بیسیکلی بیل کے لیے پوائنٹس اسٹیبلش کر رہی ہیں ان کی بہن یا اور ان کی بیوی تو بیسیکلی اب بیل کے اوپر آکھے جو تازہ ترین صورتی آلہ سپریم کورٹ کی وہ میرا خیال ہے کہ کچھ ریلیف بیل کی صورت میں سے مل سکتا ہے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں مکمل ریلیف اس کو اس وقت ملے گا جب یہ نو مئی سے بقیادہ معافی مانگے گا جب یہ ان لوگوں کو ڈس ہون کرے گا کہ یہ یہ لوگ اس میں شریک تھے میری عدایت کے بغیر انہوں نے باہر نکل کے یہ یہ کیا اب ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لسٹ اس کو خود جاری کرنی پڑے گی اور ان لوگوں کو پھر اس نے کیسے فیس کرنا ہے جن کو ظاہری بات ہے خود باشن دیتا رہا صبح و شام تو یہ ایک اس کے لیے ایشو ہے کہ اب اگر ان کو ڈس ہون کرتا ہے تو بھی موت ہے وہ تو سیدھا آ کے کہہ دیں گے کہ ایسی اور اگر ان کو اون کر کے چلاتا ہے آگے تو وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے دوسری بات یہ ہوگی کہ رگڑا اس کو بھی لگنا ہے اب ڈس ہون کرنے کے معاملے کے اوپر یہ اڑا ہوا ہے کہ میں سائفر کو ڈس ہون نہیں کرتا میں نو مئی کو ڈس ہون نہیں کرتا اس کے اوپر بقاعدہ اس کو اگر کوئی راستہ اس نے نکالنا ہے یعنی کہ اگر اس کے ساتھ کوئی آپ کہہ لیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ الیکشن کے اندر اس کے اوپر اگر کوئی بات ہونی ہے تو صرف ایک صورت میں ہونی ہے کہ نو مئی کے اوپر یہ اپنے کرتوتوں کی معافی مانگے گا یا پھر ڈس ہون کرے گا پبلیکلی آ کر کیا بندیاں نے کیتا ہے اگر میں نہیں اس صورت میں پھر اس کو اپنا ایک سیاسی تاوان اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کے پاس محدود ہے جی بڑی صاحب لاہور میں شہباز شریف کو اپنے حلقے میں جس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نون لی کو ہر جگہ اسی طرح کے سلوک کا اسی طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا اچھا یہ ویسے جو شہباز شریف والا واقعہ ہے کہ اس کی گاڑی کو روکا گیا حلقے کے اندر اب پہلے سمجھ لیں کہ پی ایم 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 نے اس وقت کر کے آ رہی ہے پی ایم ایم نے جو ڈسٹرک صدور ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ جی آپ جو ظلے ہی عددار ہیں وہ مل کے ڈسٹرک صدور کے ساتھ جو ہے وہ تحریک پیدا کرے لوگ کے اندر اور وہاں پہ مومنٹم بنائیں پھر اس کے اوپر انہوں نے صرف اس کے اوپر جو ہے نا اکتفاہ نہیں کیا چاچو جو ہے وہ بڑے چونکہ مجھے ہوئے سیاستدان ہے اس معاملے میں جوڑ توڑ کے تو انہوں نے کہا یار انہوں انچیک نہ چڑھو اس کے اوپر انہوں نے جو مرکزی قیادت ہے اس کے نو لوگوں کو پنڈی کے اندر ایک ایک ڈویجن دے دیا مثال کے طور پر انہوں نے جو پنڈی ڈویجن دیا ہے خاجہ سعاد رفیق کو جیلہ میں وہ آئے بھی ہیں چکوال میں بھی آئیں گے باقی جگہوں پر بھی آئیں گے اسی طرح جو اپنا لہور ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے مریم اور یہ پھر یہ ہے کہ رانہ سناللہ کو فیصلہ پاڈ ڈویجن اور اسی طرح خاجہ آصف کو ڈویجن اس طرح انہوں نے ڈویجن کے اوپر اوپر نو ڈویجنل جو ہیڈ لگائے ہیں وہ اپنی مرکزی قیادت کو لگایا ہے جو جا کے گرمائے کی کام اور صدور اور ذلی جو ان کا کام چیک کرے گی اب لہور انہوں نے چونکہ پاس رکھا ہے کیونکہ لہور اس وقت سب سے زیادہ ٹاف ہے تو شباز شریف صاحب اور مریم وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ کریں گی تو اس میں دیکھیں شباز شریف کا گاڑی روکی گی اچھا گاڑی روکنے کی انٹرسٹنگ ہے کہ جی وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک تو فٹیج چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے پھر آج وہ لوگ ملے بھی ہیں اس کو ہلکے کے جہاں پہ روکا گیا تھا ان کا اپنا ہلکہ ہے جہاں سے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑے تھے تو دیکھیں یہ انسیڈنٹ اس طرح کے ہوتا رہتا ہے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کسی آپ کے کسی ووٹر کا روک لینا اپنے ایم این اے کو ایم پی اے کو وہ اس کے ٹائی آپ چڑھا ہے پہلے تو پرائی منسٹر تھا تو اس نے وہاں پہ انہوں نے کٹھے ہوگے روک لیا پہلے اسے پلان کیا ہوا تھا انہوں نے دیکھیں ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے کہ میاں نواشیب صاحب نئے نئے بنے تھے سی ایم پنجاب تو یہ آگئے فیصلہ بات اور وہاں پہ ایک نا کالیج کا ہسٹل کا ٹی وی چوری ہوگا تھا اور ٹی وی ظاہری بات ہے وہ کاسٹل والے پرنسپل صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی جی سی کالیج میں بات کر رہا ہوں تو بھی گاٹ فیصلہ بات تو وہ بدتمیزی ایک دفعہ انہوں نے کی تو دو چار دن بعد پتا چلا ہی میاں صاحب آ رہے ہیں پنجاب کے وزریالہ اور وہ وہاں سے گزریں گے تو کالیج جی سامنے کٹے ہو کے میاں بھائی جی گڑی روک لی اچھا پروٹوکول اس وقت جو ہے نا سیکیورٹی کے اتنے تھریٹس نہیں ہوتے تھے جتنے اس وقت مگر سیکٹیرین کا اس وقت بھی تھریٹ ہوتا تھا فیصلہ بات میں یہ ایشو تھا ایٹیز کے اینڈ میں کافی زیادہ تو اس میں جو ہے نا ان کو روک کے آن جی بتائیں جی ظاہری بات ہے پروٹوکول سارا ڈسٹرب ہو گیا سرکاری گاڑیاں شاڑیاں پیچھے بھی کانوائے پورا رک گیا تو جلسے کی صورت میں یہ جلسہ کہا جا رہے تھے دوبی گاڑ میں جلسہ کرنا تھا انہوں نے تو وہاں پہ جناب پتا چلا کہ میاں صاحب نے پوچھا کہ یہاں بھئی آسٹل تھا ٹی وی چوری ہو گئے وہاں نے کہا پچھلی گھٹی نظیر رہے گئے انہوں نے بلا ہو در نظیر کوستان والے وہ جو تھے تو ان کو بلایا گیا ہاں بھئی نظیر کل ٹی وی جڑا رکھا دے بڑی سکرین علا تو اس وقت تو خیر یہ LCD نہیں ہوتی تھی تو وہ ٹی وی انہوں نے دے دیا تو گاڑی روک جانا کسی کی بھی روڈ کے اوپر یہ تو خیر انسیڈنٹ اس حوالے سے ہوا بعض وقت خود بھی اس طرح کے جو انسیڈنٹ وہ مینج کیے جاتے ہیں پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں کہ چلو تھوڑی پبلسٹی ہو جائے گی بینزیر بوٹو صاحبہ کئی جگہ پہ رک جاتی تھی اور شباہ شریف بھی اس طرح کے کرتے رہتا ہے مگر یہ اس طرح نہیں ہوا یہ بقاعدہ انہوں نے پہلے سے پلان کر کے علاقے کے لوگوں نے کیا ہے اب اس کو بڑی آئیپ دی جی پی ٹی آئی والوں نے اور سوشل میڈیا کے اوپر اور یوٹوپرز نے کہ شباہ شریف نہ پیڑی ہو گئی ہے دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پلٹیکل انڈیکیٹر ہے کہ ہر جگہ پہ نومنی کے ساتھ یہی ہونا ہے وہ تمام تر مدلہ اس وقت جو حالات ہیں پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے وہ کافی خراب ہیں ان کے مگر اس کے باوجود وہ اپنی منت شیند کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں کہ یہ کچھ نہ کچھ مومنٹم گین کر جائیں گے اور اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ کافی زیادہ تگود ہو جو ہے وہ ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک کارکون کو جو چیز کر رہی ہے اس وقت ڈبل مائنڈڈ ظاہری بات ہے اپوزیشن یہی چاہے گی کہ وہ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں وہ جو ملامتی گروپ ہے صوفی گروپ جس کے بارے میں آتا ہے آج عرفان صدیقی نے کہا کہ نہ مفامتی گروپ ہے نہ مزامتی گروپ ہے تو بیسیکلی وہ مفامتی مزامتی گروپ نہیں ایک ملامتی گروپ ہے صوفی گروپ ہے تو وہ کہتا تھا پائی جان ایتے کوئی نہ کرنا تو وہ میرا خیال ہے کہ اب اس کی کوئی گنجیش اس وقت سپیس ان کو نہیں مل رہی اور میرا خیال ہے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں یہ پولیٹیکل مومنٹم آئے گا اس میں جو خطرناک چیز ایڈ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ پولیٹیکل اب میں یہی اگر ہمارے پچھلے وی لاغ آپ اٹھائیں پرانے ہیں تو اس میں آپ کو ایک چیز ضرور ملے گی الیکشن جب اناؤس ہونے جا رہا تھا یا گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی کہ یہ الیکشن کا محول بھی بنانا پڑتا ہے جتنی پولیٹیکل پولیرائزیشن ہے معاشرہ گروہ میں بٹا ہو گا ہے اس میں جب ایک پولیٹیکل ایکٹیوٹی چلے گی تو اس کے اندر مارا ماری تو ہوگی گروہ ایک دوسرے لڑیں گے جتھے لڑیں گے نوجوان لڑیں گے تو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو سکتے ہیں اس کے لیے ایک بقاعدہ میں نے تو یہ تجویز دی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ انواراللہ کاکر صاحب کو اپولوجیٹک ہونے کی بجائے تمام سیاسی لیڈرز کو بلائیں مطلب ضروری تو نہیں کہ عمران کو بلانا ہے یا شباشیز کو بلانا ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی انہیں کہیں جی تین تین نمہندے آپ سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے کریں نومینیٹ اور ان کے ساتھ میٹنگز کریں ایک دن کر لیں الگ الگ کر لیں یا کوئی آل پارٹی کانفرنس بلالیں اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ جو محول ہے ہمارا کام ہے لائنڈ آرڈر قائم رکھنا کرانے الیکشن کمیشن نے ہے تو جو محول بنانا ہے اس کے لیے جناب سب کو بلائیا گیا ہے تو وہ محول بنائیں جس کے اندر الیکشن ہو سکے مارا ماری کا محول جو اگر آپ آگے بنائیں گے اپنے اپنے منشور دیں اس کے اوپر کام کریں اور جا کے لوگ کے اندر پریچ کریں جی کہ ہمارا یہ منشور ہے ہم آپ کو یہ یہ فیسلٹیز دیں گے بگیا ہے اس کے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور وہاں جا کے لڑائی جو ہے گلیوں کے اندر چلی جائے اس کے اوپر نگران گورنمنٹ کو فوری طور پر میں نے یہ پہلے کہا تھا ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس کہ یہ فوری طور پر اس پر اوپر پروسس شروع کر دیں تاکہ پلٹیکل ایز ہو ہر پارٹی کے لیے آپ نے اپنی کیمپین منشور لوگوں سے رابطے دور ٹو دور مہم جو کرنا ہے جلسے کرنا ہے ریلیاں کرنی ہیں لیکن ایک دوسرے کو پر مارا ماری یہ بیمار معاشروں کی نشانی ہے جس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو پر اللہ بول دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ شباز شریف اللہ جو ہے نا ایگزیجریٹڈ ہے معاملہ حساس حساس ہے جی دیکھیں میں نے ایک وقت میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی بات ہم نے بتائی ہوئی ہے ناظرین کو کہ ایک وقت میں میں نے شیخ رشید کو کہا تھا جب وہ کہا تھا نہیں نہیں اونہ سی دف سال روان کے فیض آگیا ڈی جی آئی سائی تو میں نے اسے کہا تھا کہ اس عمران خان کو اس وقت بڑے حالات جب فیض سے نیا نیا چارش سمالا تھا ڈی جی آئی سائی کا اس وقت گورنمنٹ ایٹ لویسٹ اینڈ تھی عمران خان کی میں کہا یار انہوں نال لیک ایک دفعہ رجعہ بزار چھو گزرو پرائیم اسٹرن ہوتا آگے انہوں بھی پتہ لگے تو انہوں بھی پتہ لگے کتے کھل ہوتے ہو اور بعض پھر چاند دن بعد اولی فیملی میں شیخ رشید کو گالیاں بھی پڑ گئی لوگ مارنے پڑے باگ کے گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک وقت تو ان کے اوپر بھی ایسا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے تو جو بعد میں گین کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ سازش کر کے تو میرے خیال ہے کہ شباز شریف کو اگر یہ رد عمل جینون تھا تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ہوتا رہتا ہے جب آپ گراؤنڈ کے اوپر جاتے ہیں اور اگر یہ فیبریکیٹر تھا تو میرے خیال ہے یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں پاکستانی پولیٹکس کا ہاں مارا ماری متحارب گروپوں کا آپس میں لڑ جانا بھیڑ جانا یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ یار اس کے لیے پہلے نگران گورمنٹ کو محول بنانا پڑے گا لیکشن کا بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل ریپورٹرز آن سکرین ضرور سبسکرائب کریں